السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سفر جو ہم شروع کر چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے جو ننیانویں نام ہیں ان کو حفظ کرنا ترجمہ تفسیر اور اس کے فوائد وظائف کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا بہت عجر کی دیا ہے کہ اگر جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کو حفظ کرے گا ان کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا تو میں سمجھتی ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنی دعاوں کے ذریعے راضی کر سکیں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنے خطاوں پر شرم سار ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگ سکیں تاکہ ہماری زندگی میں جو کچھ پریشانیاں مشکلات جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے کیونکہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی تکلیف آتی ہیں وہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے تو آئیے ہم سب مل کے اجتماعی دعا کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں اس سفر شروع کرنے سے پہلے تاکہ ہمارے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اس سفر کو آسام بنائے اور ہم بہترین حفظ کرنے والوں میں سے ہو جائیں آمین اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کو پاننے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے اسمانوں اور زمین کے مالک اے انسانوں اور جنات کے معبود اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماریوں کو شفا دینے والے اے باشوں کے باشا اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہم تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اے رب العالمین ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں اور خطاوں اور نافرمانیوں سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں ناشکرے ہیں لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا ہیں تیری توہید کی گواہی دیتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہمارے معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رحمت ہمارے اوپر برسا دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلانے والا بنا دے اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہوتا ہے زندگی میں ایسی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہوتا ہے ایمان پر ہمارا خاتمہ کر موت کے وقت اللہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں اے اللہ ہمیں ان راستے پر چلا جس پر تیرے نیک بندے چلتے ہیں تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے والا بنا دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جب بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما اے اللہ جو قرضدار ہیں قرض کے بوجھ کے دلے دبیں ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنے خزانوں سے اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے قرض جلسہ جلسہ دار سکے اے میرے پیارے رب ہمیں شیطان کے شر سے بچا ہماری اولادوں کی حفاظت فرما ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم بہت بے بس ہیں لاچار ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو دینا آتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اے میرے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اور جو کچھ ہم نے نہیں مانگا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اپنے خزانے سے عطا کر دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما اور جو اولاد والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہم تجھ سے اجتماعی دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما لے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جاؤ آمین بسم اللہ بسم اللہ ہمارے گناہ ہمارے گناہ موسیقی